ہمارے پاس قرآن ہے ہمارے پاس حدیث ہے بخاری ہے مسلم ہے جتنے ہیں سب کے ہم اس کو نہیں مانیں گے ویسے ویسی باتوں کو ان کے اوپر سنت موجود ہے بقائدہ ہن فلان اپنے فلان اپنے فلان ایک ایک راوی کا بھی ریسرچ تخطیق ہے کیکہ نہ سب کچھ مضبوط سنت سے ثابت ہے آپ بخاری کے راویوں کے بارے میں پوچھیں مسلم کہ ہمیں آپ کو پروف دے سکتا ہوں بھئی وہ سنت موجود ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت ہے جو احادیث منقطع ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا خرسل بھی میں بتاؤں گا جہاں جہاں راوی کا مزور ہے اس کو ضعیف کہا گیا وہ بھی میں ثابت کر سکتا ہوں جو جو چیز آپ احادیث کے بارے میں سنت پر بات کریں گے وہ سنت اور ان پر اسماء الرجال کے ذریعے ایک نے حجر اسقلانی بڑے بھائی عیمہ حدیث سے ان پر تان کیا ہے کسی کو قذاب تجال کا ہے کسی کو سقہ کا ہے کسی کو حسن کا ہے کسی کو صحیح کا ہے کسی کو ضعیف کا ہے کسی کو موضوع کا ہے وہ چیزیں میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں اس کا سنت ہے ہمارے پاس باقی جو ہم تک سیدھی سی بات ہے آپ کہتے ہو گا کہ امامت کا ملہب سلسلہ امامت کو میں مانتا ہی نہیں ہوں سنت نہیں ہے سنت نہیں ہی سنت نہیں ہے اس کو میں مانتا ہی نہیں ہو کہے رہے ہو تو ایک چیز کو آپ مانتے ہی نہیں ہو ٹھیک ہے پھر آپ اس سلسلے میں میرے سے بحث کرنے کا کیا تک بنتا ہے مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی میں یہ آپ سے یہ مانگ رہا ہوں کہ بھئی آپ کے پاس اگر آپ کے اپنی امامت کے لائن کا کوئی ساند ہے وہ ساند ہمیں دے دے تاکہ ہم کیوں کے ساتھ یہ ساند سر لب سر دیکھیں میں نے یعنی سلسلے امامت کے سلسلے میں ساند میں نے آپ کو پہلی بتا دیا میرے لیے میری دعا جو ہے کہ اندر جو شجرہ دیا گیا ہے وہ میرے لیے ساند کا کام کر رہا ہے وہ میرا ساند ہے پہلی بات چلیں آپ اس کو بے شک آپ اس دلیل کو کمزور دلیل بھی سمجھ لیں یہ آپ پہ ڈپنٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو کمزور سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں پہلی بات دوسری بات میں نے کہا ہے کہ میرے جو امام ہے امام نے خود یہ فرمایا ہے کہ یہ یعنی کسی ملد پہ علیل اعلان یہ فرما لیا کہ میں ملد پہ کیا کہتے ہیں میں آحال رسول ہوں کیا کہ فرمایا ہے تو دوسری سنت یہ ہے چلیں آپ کی نظر میں یہ بھی ملد پہ ہو سکتا ہے کہ یہ کمزور ہے بلکل کوئی کہتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے میں آپ نے یہ کہا کہ میں کہوں تو کیا یہ مانا جائے گا پھر میں نے آپ کو کہا کہ آپ کہیں یا مانا جائے گا والی بات نہیں ہے بات چیت کو آگے بڑھائیں گے لیکن موضوع موضوع مکساب تے کرے تو چند موضوعات ہیں جس پہ ہمیں ڈاؤٹ ہے اس پہ بھی اگر بات کرنا آپ چاہتے ہیں سلسلہ نصب میں یہی ہے آپ نے کہا کہ بھئی میں نے کہا کہ جیسے میں دعویٰ کروں اس کی کوئی حیثیت نہیں اہل بیت ہونے کا اس کے لئے تحانت دلیل پروف میرے پاس نہ ہو آپ نے انٹرویو کی بات کی اور دعا میں میں نے دعا پہ یہ بات کی کہ بھئی وہ تو ایک پیر صاحب نے لکھا ہے سنت نہیں ہے تو آپ نے کہا میرے لئے وہ دلیل ہے تو یہ باتیں ہماری ہو گئی تو اس موضوع پہ آگے بڑھانا چاہے یا یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود اور مذہر اللہ کی بات کی اس پہ بھی مختلف موضوع پہ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں یا کلمہ تیبہ اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ تیبہ تھا اس میں علی اللہ ہے اس کو علی اللہ اس پر اور اسلام کامل ہو گیا تھا اس میں تبدیلی اختیار جب قرآن میں رسول اللہ سلام کو نہیں ہے تو امام کو کیسے اختیار ہے اس موضوع پر اس کے علاوہ یہ بہت ساری باتیں ہیں ہمارے پاس عدالت کے اور جو ہے نا یورپ عدالت کے بریٹش کورڈ کے دوسرے ایسے طبوت ہیں کہ جو قرآن کے روح سے وہ کاروبار وہ آماد درست نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے ان موضوع پر بھی امام کو اختیار اگر جائز حرام کو حلال کرنا یہ باتیں ہیں اس پر بات کرنے کے لیے آپ لائب سیشن پر جانا چاہتے ہیں ان موضوعات پر ہم بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں یہ کریم صاحب موجود ہیں میری آواز آ رہی ہے مجھے تو آ رہی ہے کریم صاحب آپ چوز کر لیں مولانا صاحب نے جو ٹاپک دیئے ہیں اس میں سے آپ کچھ بھی پسند کر سکتے یہ ملکہ میں کیا پسند کرلوں ہم آپ کے ساتھ کیونکہ دیکھو آپ نے پہلے ایک بات بولی تھی کہ میں نے آپ کو کانفرنس کال پر لیا میرے بھائی آپ کے میرے پاس کوئی بیس سے تیس میسیجز آئے تو میں نے آپ کو کانفرنس کال پر لیا تو اب یہ ہے کہ آپ آئے ہیں خود سے اور بحث چل پڑی ہے تو کوئی ایک ٹاپک پر بات سیٹ کر لیں آپ لوگ کیونکہ آدینس بھی ہماری مولانا صاحب کے ساتھ جو بحث چلی تھی تو بحث تو ہو گئی بحث ہونے کے بعد بیچ میں کچھ اور حضرات بھی بیچ میں گس گئے تو انہوں نے کچھ اور ملکہ پر اس کو رخ دینے کی بھی کوشش کی ہمارا بھی ٹائم دے کروایا اپنا بھی ٹائم ضائع کیا انہوں نے تو ہم نے جو ملکہ جو باتیں کرنی تھی جو موقف بتانے والی بات تھی مولانا صاحب نے تو یہ فرمایا تھا کہ آپ اپنا موقف دے دیں تو سیدھی اسی بات انہوں نے کہا موقف دے دیں اس حوالے سے تو میں نے اپنا موقف دے دیا چلے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ موقف ہے باقی باقی اگر کوئی مندہ کوئی مندہ اس چیز کو تسلیم کرے یا نہ کرے یہ اس پہ ایک ڈیپینڈ کرتا ہے کی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے مولانا قاسم ایک ہوتا ہے ڈسکشن آگے بڑھانے والی بات یہ بڑھانا نہیں چاہتے لائف پہ آنا نہیں چاہتے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا موقف دے دیا ہے تو اب یہ ایک ہوتا ہے اختتامی بات کہ اب آپ نے جو سوال کی کیا آپ کو ان کے جواب مل گئے مولانا قاسم یا پھر آپ آڈینس پہ سوال چھوڑنا چاہتے میرا یہ تھا کہ میں یہ جو اختیارات میں چند سوالات اٹھائے تھے تو مکھی صاحب نے کہا کہ وہ سب کچھ تین کتابوں میں ہیں تو کتابیں وہ ایک شہر ہے نا کہ آپ کو چاہیے حکوم اور اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیرے ذلف کے سر ہونے تک تو ان کتابوں کا تین کتابوں کے سٹیڈی کس مقصد کے ہم کریں گے وہ مشاق مختصر جماب پر نہیں ہوتا ہے مولانا مولانا صاحب سوری فار انٹرپشن یہ تین کتابیں چلیں آپ کیونکہ میڈم بھی کہہ رہی تھی کہ یہ تین کتابیں تو نہیں کر سکتے ہیں اور آپ نے بھی حوالہ دے دیا کہ ایسا 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 مسائل ہیں نہیں کر سکتے ہیں آپ ان تین کتابوں کو نہ کریں ان تین کتابوں کے علاوہ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ انسٹیوٹس میں سے انسٹیوٹ آف اسمالی سٹیڈیز سے شائع ہونے والی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کا جو بزرگان میں میں نے آپ کے منظم لوگوں کا حوالہ بھی دے دیا کہ آپ ناصر خسروں کی کتابیں پڑھ لیں آپ کیا کہتے ہیں میں کیا کہتے ہیں حمید الدین کرمانی کی کتابیں پڑھ لیں اگر کوئی کتاب ملتی ہے آپ ناصر الدین توسری کی کتابیں پڑھ لیں اس کے علاوہ اور بھی بہت در ہے شہجستانی کی کتابیں پڑھ لیں تو ان کتابوں کے اندر میرا محکم یقین ہے کہ ان کتابوں کے اندر آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا یہاں پہ رحمت کریم صاحب ایک آخر میں ایک میرا سوال یہ ہے کہ آئی آئی ایس سے چھپیوی ایک کتاب اوار امام اینڈ اوار طریقہ وولیم فور پوائنٹ ون امام اور امارا طریقہ اس کے پیج نمبر ٹوئنٹی سیون میں لکھا ہے کہ مومن نسیری نے حضرت علی کو اللہ جانا تھا اور پہچان لیا وہ اصل مومن تھا اس نے وقت سے پہلے دور کشف کی بعد دور ستر میں بتا دی مولا علی کی پہچان کو ظاہر کر دیا اس لئے مولا علی نے اس کو جلا دیا لیکن اصل میں علی اللہ جانو اور پہچانو یعنی علی ہی صحی اللہ ہے تو کیا آئی آئی ایس کی شپیوی یہ کتاب کا یہ والا پیج کیا صحیح بات ہے آپ علی کو صحیح اللہ بولتے ہو دیکھیں ابھی کیا کہتے ہیں کس کتاب کا جو آپ نے حوالہ دے دیا ہے جی میں سکرین پہ دکھا رہی ہوں لوگوں کو آپ کی بڑی نوازش ہوگی آپ یہ کتاب مجھے بھی وٹسپ کرے دی میں ابھی دکھا رہی ہوں ایسے لوگوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس میں ایک نہیں اس میں دس گنان بھی ہیں کہ علی اللہ جانو اس کے سوا اور کچھ نہ پہچانو یہ گنان ہے پیر صدر دن کے حوالے سے یہ پوری کتاب ہی اسی طرح ہے کہ حضرت امام یعنی صحیح حقیقتی سمجھ یہ ہے کہ مولا علی ہی اللہ ہے یہ آپ کی کتاب آئی آئی ایس سے چھپی ہے اور یہ آپ کی نینو وزڈم والے جو نصیردن ہنزائی کی جو سوچ ہے اسی کو یہ لوگ لے کے چلے یہ میں آپ کو واتس اپ جو عقیدہ ہے کہ میں مضب آغا خان کو امام مانتا ہوں چاسوہ امام اس کو تسلیم کرتا ہوں وہ مجھے جو کرنے کے لئے فرماتے ہیں تو اگر پوری طرح ان پر عمل نہیں کر سکتا تو اپنی بسات کے مطابق تو ان پر عمل کرنے کی کوشش میں آئی اچھا اس کا مطلب آئی اس کی ساری ساری کتاب عقیدہ نہیں ہے علی صحیح اللہ والا کیا کہتے ہیں دیکھیں میں اپنے عقائد آپ سے کس طرح کیوں شیئر کروں کیوں شیئر کریں گے آپ اس لئے شیئر کریں گے کیونکہ پہلے تو آپ دفاع کے لئے آئے دیکھیں میں کسی کے دفاع کے لئے نہیں آیا میں نے اپنا موقف آپ کو بتایا آپ نے مجھے لائن پہ لے لیا لینے کے بعد مولانا صاحب نے پوچھا تو میں نے اپنا موقف مولانا صاحب کے سامنے رکھ دیا کہ یہ میرا موقف ہے اس طرح ہے کہ تو آپ علی صحیح اللہ والے عقیدے کو نہیں مانتے میں اپنا میں اپنا عقیدہ آپ کیوں بتاؤں میں وہی پوچھ رہا ہو نا آپ کیوں پوچھ رہے میرے عقیدے کیوں بتاؤں اس لئے بتائیں گے کیونکہ آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور آپ کا یہ ہے کہ ہمارا امام زندہ امام ہے اور جو اس کشتی پہ سوار ہو جائے گا زندہ امام ہیں امام کے فرامین ہیں اس میں کوئی دوری رائی نہیں ہے آپ نہیں چاہتے آپ کہ رہے ہو کہ اپنا عقیدہ بتائیں اپنا عقیدہ کیا ہے محمد رسول اللہ میرا عقیدہ ہے آپ نے آدھا کلمہ پڑھ ہے پورا کلمہ پڑھ 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 اس لئے یہ آپ مذہب کا کلمہ ہے میرے بھائی آپ اپنے لئے پڑھ گئے ہمارے لئے تھوڑی پڑھ گئے چھپانے کی مقصد کی چھپانے شرم کی بات چھپانے کی مقصد ہے یہ بتائیں ذرا نہیں میں یہ پوچھ رہی ہوں کی علی اللہ والا کلمہ پڑھ شرم والی بات ہے آپ چھپا رہے ہو نہیں نہیں شرم والی بات نہیں ہے اتنی چیزیں آپ کو پتا ہے سب سارے چیزیں آپ کو کلیر رہیں تو آپ کسی سے یہ پوچھ کی بات جا بتائیں بتائیں انکر بتائیں بتائیں کہنے والی بات یہ سمجھ نہیں آئی مجھے چھپانے کا مقصد آپ اپنا کلمہ چھپا رہے ہو اسماعیلی کلمہ وجہ کیا ہے ایسی کو جی تو اگلا سیشن ہوگا یا نہیں رحمت کریم صاحب اگلا سیشن کس حوالے سے سر یہ یہ کلمہ ہے ایمان اللہ کی ذات ہے اور جو ازاد صفات پہ نور ہے عمر ہے جس ٹاپک پہ ہو بہت ساری موضوعات ہیں اس پہ ہماری بات چیت یہ سیشن کر کے ہم کیا ثابت کریں گے بھئی اس سیشن سے ہماری بات چیت بہت ساری چیزیں اسماعیلی وں کے بھی اور ہمارے گروپ کے ساتھ کے سامنے آگئے لوگ اس پر غور تدبر کریں گے فگر کریں گے اور بھئی اس کی بات کس حد تک درست ہے اس کا عقیدہ کس حد تک درست ہے تو کسی ایک اچھے اس پر پہنچ سکتے ہیں نتیجے پر نہیں نتیجے آپ سیشن کے اندر آپ نے کلیر لی ڈیکلیر نہ مانے ہم آپ کی موقف کو نہ مانے لیکن لوگ بھی سن رہے نا بہت سارے وہ نتیجے تک تو پہنچ گئے نا ابھی میں اور آپ کے بیج میں تھوڑی بہت ڈسکیشن ہو گئی تو اس ڈسکیشن پہ جو نتیجے پہ پہنچ گئے کیونکہ اس آڈینس کے اندر جتنے بھی تھے انہوں نے اپنا نتیجہ بتا دیا کہ ہمارا نتیجہ یہ ہے تو پھر اس کے علاوہ اور کیا نتیجہ ہو سکتا ہے نہیں یہ چند باتیں سامنے آگئے نا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں علی اللہ کا مقہوم مانا وہ تو آپ دو دو چار کی طرح نا عقیدہ نہیں بتا رہے اس پہ بات چیت کریں گے تو وقائد سامنے آ جائیں گے مزید نکر کر اور لوگوں کے سامنے بھی موقف آ جائے گا سکتا نہیں ملہ صحیح بات ہے وہ تو صحیح ہے کہ لوگوں کے سامنے موقف آ جائے گا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موقف تو آ چکا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ڈیکلیئر کر دیا ہے پہلے سے ہی کہ اسمائلی جو ہیں وہ دہرہ اسلام سے باہر ہیں تو اس سے زیادہ اور موقف کی کیا ضرورت ہے پھر کس موقف کی آپ بات کر رہے ہو نہیں پھر اس پہ دلیل اس پہ بات چیت آگے بڑھ سکتے ہے نا کہ بھئی نہیں پھر ملکہ دیکھیں نا ملکہ چیز کلیر ہو ایک چیز کلیر ہے میں شیعہ امامی اسماعیلی مسلم ہوں نور ملانا شاہ کریم الہسینی میرے انچہ ستوے امام ہے یہ میرا عقیدہ ہے یہ میرا عقیدہ ہے یہ بتا دیا پھر آپ کہہ رہے کہ آپ اپنے عقیدہ بتائیں آپ کیوں زنا کی طرح چھپا رہے ہیں آپ کیوں زنا کی طرح چھپا آپ کلمہ نہیں سنا رہے نا آپ کلمہ کیوں چھپا رہے میں اسی وقت کہہ چھپایا تو جرم جاتا ہے آپ کیوں اپنا کلمہ نہیں بتا رہے ہم کلمہ میں نے نہیں چھپا میں نے کہا اللہ محمد رسول اللہ آگے میں آپ بتا دیا پھر کیا بد میں چھپا رہا ہوں آگے کلمہ اس میں آپ کا اسمائلی کلمہ ہوتا ہے میرے بھائی اس میں کہیں پھر کیا ہے وہ کوئی صورت ہے جس کا حصہ ہے وہ جو بھی نہیں ہے میرے بھائی آپ پڑھتے ہو تو آپ کو پتا ہو چاہیے کہ جو بھی نہیں ہے وہ کوئی چیز ہے پڑھو پھر یہ تو یہی میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی دعا میں جو پڑھا جاتا ہے آپ اپنے مسئلے کو مجھ پہ کی تھوپ رہے ہو آپ کی جو دعا میں لفظ آتا ہے لا الاللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین علی اللہ یہ کیا ہے یہ صورت ہے یا کلمہ ہے کیا ہے پر امام نے کہا سے دیا ہے جہاں سے بھی دیا ہو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ امام نے کہاں سے دیا ہے کیونکہ امام جو میرا عقیدہ ہے میرا پرسنل یہ عقیدہ ہے کہ امام مجھے کہتے ہیں یہ ہے تو میں اس کو ہے بس پھر مجھے یہ کرنے کیوں ہے کس لیے ہے میں یہ نہیں کرتا اچھا صحیح ہے بات ہی ختم ہوگی امام کو اللہ جتنی طاقت آپ نے دے دی ہے جس میں امام سے سوال نہیں کر سکتے آپ اپنا سوئی زن کر رہے ہیں اس کو سوئی زن کہتے ہیں ایک نتیجہ نہیں کر رہے ہو میں ملا آپ نے دے دیا دیا میں نے یہ تو نہیں کہا آپ نے یہ کہا نا دیکھیں اگر ہم جب کوئی چیز لیتے ہیں ہم نماز پڑھتے تو ہمیں پتا ہوتا ہے نبی نے دیا نبی نے کہا سے لیا ہمیں پتا ہوتا ہے اب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ امام نے دیا تو چلے آپ مولانا قاسم سے بات کرے آپ جو عقید جیز عقید پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی سوچ کا اندازہ ہو گیا مجھے مولانا قاسم کنکلوڈ کیجئے بہت ٹائم ہو گیا پھر انشاءاللہ باقی لوگوں کو بھی ہم بتا دیں یہ ہی تو مسئلہ ہے نا آپ بلکل نہیں مولانا صاحب میں بھی ہی کہ رہا ہوں کہ آپ خود بتائیں جو تفصیلی بات ہوئی وہ تو سب کے سامنے ہے اس کا خلاصہ یہ سامنے آیا کہ اس سلسلہ امامت پر جو میرا موقف ہے وہ بھی سامنے آئے کہ سند نہیں ہے اس لیے یہ بے سند ہونے کی وجہ سے قابل اعتبار نہیں ہیں ان کا رحمت کریم صاحب کہہ رہے کہ امام نے کہا ہے انٹرویو میں کہ میں امام ہوں اور جو نماز ہماری دعا میں پیر صاحب نے لکھا ہے بس ہم اسی کو آمن نو سلم نہ کہتے ہیں اسی کو جیسے کیسے آیا ہے مانتے ہیں باقی یہ جس پہ رحمت کریم صاحب نے اپنا یہ موقف جو دیا ہے اس کے بعد مزید کہہ کہ آپ ہمیں غیر مسلم ڈگلیئر کرتے لہٰذا اس پہ مزید بات نہیں ہو سکتی ہے بس یہ آج کے اس کا خلاصہ ہے ان کی باتیں بھی ہیں ہماری باتیں بھی آڈینز کے ہوں کہ بھئی بھئی ریسرچ تحقیق کو مذہب ایمان ہے آخرت کا مسئلہ ہے سب کو مزید تحقیق ریسرچ کی ضرورت کرنی چاہیے بلکہ ہم بہت شکری آدھا کریں گے رحمت کریم صاحب کا کہ انہوں نے بہت ٹائم بھی دیا ہمیں بڑے تحمل کے ساتھ بہت شکریہ 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 آپ کی عنایت مجھے مجھے آپ دیں دیں خود ہی جج خود ہی فیصلہ کر رہے تو ہم فیصلہ آڈینس کے حوالے کرتے ہیں مولانا قاسم بہت شکریہ آخر میں ہم چند باتیں یہ کریں کہ ہمیں علی صحی اللہ کا جواب نہیں ملا ہمیں امام کے شجرہ نصب کا جواب نہیں ملا ہمیں یہ جواب نہیں ملا کہ امام تبدیلی کر سکتا ہے اسلام میں نہیں کر سکتا ہمیں اس کا جواب نہیں ملا انشاءاللہ رحمت کریم صاحب سے ہم گزارش کریں گے کبھی ان کا mind change ہو جائے تو وہ ضرور ہمارے ساتھ live program میں رابطہ کریں انشاءاللہ آگے سے اور احتیاط سے بات کی جائے گی رحمت کریم صاحب آپ کا بہت شکریہ آرڈینس کی طرف سے بھی انشاءاللہ آپ سے بات ہو سکے گی انشاءاللہ بہت بہت شکریہ السلام